نویت کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا شاید پرائے مردوں کی قدموں کی چاپ اسے سنائی دی تھی یا شاید اس کی محبت میں اتنا دم تھا کہ اس نے جو حرکت ہو رہی تھی اس کو بھانک لیا تھا حالانکہ میں نویت کو دیکھتی تھی وہ اندر کمرے میں ہی لیٹے رہتے تھے اور میں دروازہ بند کر دیتی تھی اور دوسرے مردوں کو میں دوسرے کمرے میں سے لاتی تھی ہمارا دوسرا جو دروازہ تھا باہر کی طرف کھولتا تھا ادھر سے ہی وہ آتے تھے ادھر سے ہی جاتے تھے لیکن شاید نویت کی محبت تھی جس کی وجہ سے اس نے میری غلط حرکتوں کو بھانپ لیا اور یوں اسے پتا چل گیا میں اپنے آپ میں اتنی مشہول تھی اپنی ان حرکتوں میں کہ میں نویت کو اگنور کر چکی تھی ایک دن میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے نویت کو بہت زیادہ اگنور کر دیا اور اپنے محول میں بہت گر چکی ہوں یہ خیال آتے ہوئے میرے دل میں بتا نہیں کیا ہوا کہ نہیں مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اسے محبت کرنی ہے یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے بھال لیا چھوڑی رکھی اور پریٹ میں ڈال کر اپنے شوہر کے پاس لے کر گئی میں نے اسے پھل کٹ کر دیا تو اس نے پھل پکڑ کر زمین پر پھینک دیا اور چکنے چلانے لگا چکنے چلانے کے ساتھ ہی وہ رونے بھی لگ پڑے موسیقی کھاؤ تمہاری صحت کیلئے اچھے ہی میں نے کہہ دیا نا میں نے نہیں کھانا تم اتنا کیوں بھال رہے ہو لے جاؤ اس کو میرے سامنے سے اس میں سے تمہارے پسینے کی سمیل آ رہی ہے میں پریشان تھی کہ یہ کیا ہوا اس دن انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ظاہر کر دیا کہ انہیں سب کچھ پتا چال چکا ہے کہ میں کیا حرکات کر رہی ہوں مجھے اپنے آپ پر بہت کوفت ہوئی مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں جسے زندگی میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی جس کے علاوہ میں کسی کا تصور بھی نہیں تھی کر سکتی ان کو اس بات کا پتا چاہ چکا ہے کہ میں کس چانے نکلی ہوں نوید یوں ہی روتے رہے اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جو میری زندگی کا اہم مور تھا میں ایک آدمی کو لے کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اوپر میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا کہ اچانک کچھ دیر بعد میرا بیٹا آیا اور دروازہ کھٹکانے لگا میں کیا کرتی میں نے دروازہ نہ کھوڑا لیکن اس وقت میرے دل میں اتنی الجن ہونے لگ گئی کہ میرا بچہ مجھے آواز دے رہا ہے اور میں کتنی مجبور ہوں کہ دروازہ نہیں کھول سکتی بچے کا شوڑ سن کر نہ جانے نوید کی کیسے آنکھ کھول گئی تو وہ مجھے آوازیں دینے لگ گئے کہ شمائلہ شمائلہ کہاں ہو بچہ کیوں رو رہا ہے پکڑو اسے لیکن لیکن میں دروازہ کھول کے باہر نہیں تھی آ سکتی اور یوں میرا بچہ دروازہ پیزتا رہا دروازہ مہوں بچےitäten دروازہ ممم ممم مممم ملم موسیقی موسیقی فاقوں کی نوبت تک آنا دیکھ کے میں نے یہ سب راست اختیار کیے تھے نوید اپنی کمرے میں بیٹھے رہتے یا لیٹے رہتے یا اپنے بچے کو چمٹا کر پیار کرتے اور اس سے باتی کرتے رہتے میں جب کمرے میں آتی کمرے میں آتی تو میرے طرف دیکھتے بھی نہیں تھے یعنی انہیں اتنی نفرت ہو گئی تھی میرے سے لیکن نفرت بھی ان سے کی جاتی ہے جن سے محبت ہو وہ شاید میرے سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے میری طرف نفرت سے دیکھتے بھی نہیں تھے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نوید نے اوورڈوز لیڈی جو انہیں دوائیاں میں دیتی تھی تو ان کی حالت کافی غیر ہو گئی میں نے اچانک کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ بے سود پڑے تھے شمالہ تم نے ایسی حرکت کیا کہ تمہیں میری بیوی کیا دے میں شرم بڑے تو میں ایسے راستے پر چرم پڑی ہوگا جو غلہ دیکھ صرف میری زندگی بچانے کے لیے اب مجھے ہی زندگی پوز لگنا شروع ہوگا میں ہم چینا نہیں چاہتا مجھے مرنا ہوگا مجھے مرنا ہوگا ان کی حالت غیر ہونے پر میں فڑا فڑ باہر گئی اور میں نے محلے کے اسی آدمی کو بھلایا جو نوید کا دوست تھا اس کی مدد سے میں انہیں ہسپیٹل ہی کر گئی ڈاکٹرز نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ان کی جان بچ ہے جو میری خوشیوں کا گہوارہ تھا جس کے دم کے ساتھ میرا دم تھا وہ ہی دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا میں نے سوچا میں نے سوچا کہ لانت ہے میرے بے کہ میری وجہ سے میرا شوہر میرے شوہر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اب میں سوچتی ہوں نہ میں اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں نہ میں اس کے والدین کے گھر جا سکتی ہوں نفید کے ایک نشانی ہے میرے پاس بس اسے سینے سے لگائے رکھتی ہوں میں نے میں نے نفید کی موت کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بوش تھا اس کے سینے میں کیا بوش تھا جسے وہ لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا کاش کاش اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ایسا سبب بنا دیتا کہ میں اس جانب نہ آتی میرا اتنا محبت کرنے والا شوہر یوں میرے سے مو مہوڑ کے نہ چاہتا اور ہم خاصی خوشی زندگی بسر کرتے نفید کی ٹانگ ٹھیک ہو جاتی وہ نوکری کرتا ہم اپنی دنیا میں واپس آتے کتنا اچھا ہوتا لیکن لیکن گھر کے حالات دیکھ کر جو میں نے رافت اختیار کیا اس نے نوید کی جان لے لی میں میں التماس کرتی ہوں ایسے لوگوں سے جو کسی کو بری جانب لے کر جاتے ہیں خدا رہا انہیں برائی کی طرف لے جانے کی بجائے ان کی کوئی مدد کر دیں ان کو کہیں جوب پر لگوا دیں ان کو کہیں سے کہیں سے ان کی مدد کروا دیں لیکن ان کو غلط جانب ان کو غلط جانب نہ لے کر جائیں ورنہ ورنہ ایسے ہی کتنے نوید ہیں جو غیرت میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں دنیا سے مو مو لیتے ہیں یا یا میرے جاتی کہ یہ شمائلہ کو چھوٹ جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی